یہ مناظر ہے پشاور سے لنڈی کوتل تک جانے والی ریل کی پٹڑی کے جو کبھی ریل گاڑی پشاور سے لنڈی کوتل تک چلا کر دی تھی سنگلاک چٹانوں سے ہوتے ہوئے پاک افغان سرحت کے قریب رکنے والی اس ریلوے ٹریک کی تعمیر تقریباً ایک صدی قبل کی گئی تھی پشاور سے لنڈی کوتل تک جانے والی سفاری ریل گاڑی کا سلسلہ مئی دوزار ست میں ختم کر دیا گیا تھا جو انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستو اور سرنگو سے گزرنے والے اس پر پچاس کلومیٹر طویل ٹریک پر چلتی تھی تاہم حکومت نے اس تاریخی ورسوں کو دوبارہ تعمیر کرنے اور اس پر کام کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کام جس دن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے چیس سات یا آٹھ مہینے میں تقریباً امید ہے کہ اگر ضروری کام اس میں ہو جائے تو ہو سکتا ہے یا اگر بہت زیادہ ہوا تو میکزیمم دس ماہ لگ جائیں گے لیکن اسی سال ارادہ ہے غیر فعال ہونے کی وجہ سے اس پٹڑی پر تجاویزات مافیا کا قبضہ ہے جن کے خادمے کے لیے حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے کبھی پشاور سے تورخم کے سنگلاخ پہاڑو تک چلنے والی سفاری ٹرین اب پر سے سیاہوں کو لے کر لنڈی کوتل کے لیے روانہ ہوگی کامرمین مہینے لی کے ساتھ سیف شیرانی جی این این پشاور موسیقی